پرائیسس منجمنٹ کی بیٹھک میں فیصلہ لیا کیا ہے کہ کل سے راجدانی بھوپال کو انلوک کیا جائے گا چھوٹ کے ساتھ سکتی بھی رہے گی کرانہ دکان ہارڈ ویئر بلڈنگ مٹیوریل الیکٹریکل دکانیں تیس سمیہ تک کھل سکیں گی شہر کے اندر ابھی منڈیاں نہیں لگیں گی انلوک کے اس مدے پر کلیکٹر اویناش لوانیا اور ڈی آئی جی ارشاد ولی سے خاص باتشیت کی ہمارے صحیح ہوگی شویب خان نے موجود ہیں بھوپال کلیکٹر اویناش لوانیا جی ان سے باتشیت کریں گے سر انلوک کی ستیتی ہے پرکریا بھی شروع ہو چکے چنوات طریقے سے اس کو انلوک کیا جا رہا ہے آپ لوگ لگتار بیٹھا کے کرنا ہے کیا راحت راجدانی بھاسیوں کو ملے گی لیکن گریڈڈ مینر میں انلوک رہے گا سر پراثم جو آوشہ گتیویدیاں ہیں جیسے کہ کرانہ یا کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز ہارڈ ویئر سٹورز ان سب چیزوں کو انلوک کیا جائے گا ان سیگمنٹس کو انلوک کیا جائے گا جسے کہ لوگوں کے کام چل سکیں لیکن اس کے ساتھ ہی میں بتانا چاہوں گا کہ کرونا اپروپریٹ بیہیوئر کو لے کے سکتی جاری رہے گی زیادہ رہے گی کوئی بھی ایسے سنسطان یا دکان جہاں گولے نہیں ہوں گے یا ایسے لوگوں سے سم ویوہر ہوگا جو کہ بینا ماسک لگایا دکان میں آئیں گے ان کو سیل کیا جائے گا بند کیا جائے گا جیسا کہ میں نے بتایا کہ رانہ آپ کے کارپینٹرز پلمبرز الیکٹریشنز ان سب کا موومنٹ الاؤڈ رہے گا کرشی اکرن خاد بیچ اس پرکار کی دکانیں کھل سکیں گی پشو آہار کیمسٹس آدھی یہ سبی لوگ منڈیوں کو لے کر اس گھر کیا منڈیوں کو لے کر اس تیتیس پشت ہے کہ شہر کے شیطر میں کہیں بھی کوئی منڈی نہیں لگے گی کیونڈ شہر کے بھاری چندنانکت ستانوں پر ساتھ ستانوں پر منڈیا لگیں گی جہاں سے کہ تھیلے والے لوگ اور ریٹیلرز جو ہیں وہ سبجی لے کے شہر میں جگہ جگہ موومنٹ کر کے بیچ پائیں گی کسی بھی ایک ستان پر بیٹھ کر بیچنی کی انمتی نہیں رہی جن دکانوں کا آپ نے نام باتا ہے ان کی سمیش سیما ہے کہ ہفتہ میں دو دن یہ دکانیں کھل سکیں گی جو بھی دکانیں کھلیں گی جس بھی دن کرونا کرفیو نہیں رہے گا جیسے سنڈے کا بھی پرستاویت ہے ان سبھی دنوں کھل سکیں گی ایسا بیچار کیا نائٹ کرفیو جاری رہے گا نائٹ کرفیو جاری رہے گا بلکل ڈی آئی جی اشاد والی جی موجود ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں سر اب ایک اور بڑی چنوٹی آپ کے سامنے رہے گی کیونکہ یہ انلاک ہو رہا ہے اور کرونا کے جو معاملے نائی بڑھ سکیں میں اس کو لے کر کیا آپ نے تیاری رہے گا ابھی گائیڈ لائنز جو ہیں آج آئیں اس کے پاردرش میں جو سٹیٹ کی گائیڈ لائنز اس کے پاردرش میں ہم لوگ نے تیاریاں کی ہیں کہ نائٹ کرفیو کس طرح سے انفورس کریں گے جو سنڈے کا لاکڈ آن اس کو کس طرح سے انفورس کریں گے اور جو گائیڈ لائنز زلہ ستری جو گائیڈ لائنز یہ بھی جاری ہو جائیں سب کو اس حساب سے افغط کرا دیں گے جو براڈ گائیڈ لائنز اس کو ہم پارند کرانے کا پورا پریاست کریں گے اور کچھ چینجز جو ہیں ٹرافک ویوستہ میں کریں گے کچھ باریکیڈنگ کے ویوستہوں میں کریں گے اناؤنسمنٹس کو اور موبائل پیٹرولنگ پارٹیوں میں اضافہ کریں گے تو یہ ساری پلان نہ ہوں سب ابھی شہرور میں جو بل لگائے گا ہے وہ اتنا ہی رہے گا کہ آپ لوگ دھیر دھیر اس کو کم کریں گے بل تو انیشل وے میں اتنا ہی لگا رہے گا کیونکہ اسٹیٹک بل ہٹا کر کے ہم اس کو پیٹرولنگ میں زیادہ تبدیل کریں گے جو موبائل رہے گی اور چونکہ جگہ جگہ جو ہے کہیں پہ بھیڑ اکٹھا نہ ہو کوئی لوگ اکٹھا نہ ہو اس کا پریاس کریں گے کہ تاکہ موبائل اور اپنے ٹیم جو ہیں وہ گھومتی رہیں اس کا پریاس رہے گے سنکبر زیادہ نہ بڑھ سکے تو آپ لوگ کی چیکنگ جو ابھی ہاں وہ تیز رہے گا تیز رہے گا اور سگند رہے گا ہمارے ساتھ تھی رشاد والی ڈی آئی جی بھوپال ہیں اور دیکھئے جس طرح سے کل انلاک کی ستیتی رائیدانی بھوپال میں دیکھنے کو ملے گی تمام طرح کی تیاریاں ویوہاگوں کی طرف سے کر لی گئی اور گائیڈ لائن کے تحت جن شیطروں کو یہاں پر چھوٹ دی گئی انہی شیطروں میں صرف یہ گتی ویدیاں سوچارو ڈھنگ سے شروع ہو سکیں گی کیونے پرطن فیروز کے ساتھ شویب خان آئی انڈی 24 بھوپال